مورال میلیوز پہ اگر ایک آئیڈل چاہیے ہو ایک نمونِ عمل اور کردار چاہیے ہو تو پیغمبرِ گرامی اسلام کی صورت میں ہمارے مامن آئے ان کے لئے فرمایا کہ انما وعدتو دیوتنم امامکار من اخلاف مجھے محفوظ کیا گیا کہ میں اخلاف کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں ہم شجاعت میں شہامت میں اگر ہمیں ایک کردار و ایک نمونِ عمل چاہیے ہو تو علی اللہ ابھی تعلیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں ان کے لئے کہا لا فتح اللہ عمین لا صحیح اللہ زبطار ضربت و علی من یوم القندقی افضل من سبعین السلام یا رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اگر ہم اور آپ ہم حسن اور حلم اور سب کا درس دینا چاہے اس میں ایک ہم اور آپ کے لئے نمونہ چاہیے ہو تو امام حسن مجتبہ کے ذات گرامی ہمارے اور آپ کے لئے ہے ایک دفعہ شامی آتا ہے امام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور مولا آنی کے شام میں گستاطی کرتا ہے پورا بنا کہتا ہے لیکن مولا بڑے مدین کے ساتھ سون رہے ہیں جب وہ تمام توہین اور مستاخص الفاظ استعمال کر چکے اور تھک چکے خاموش ہو چکا تو اس طرح مولا فرماتے ہیں لگتا ہے تو غریب ہے لگتا ہے تو یہاں مدینے میں آج نبی ہے تیرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تو کھانا دے دیں گے تیرے پاس پہنے کے لئے کچھ نہیں تو کپڑے دیں گے تیرے پاس رہنے کے لئے مسکن نہیں تو مسکن دے دیں گے جیسے ہی یہ حیل میں یہ صبر مولا کے سامنے وہ شخص دیتا ہے تو سر کو چھوٹا اس کے بعد کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد و حسول اللہ علی و علی اللہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں معویہ نے ایسے بتایا ہوگا میں ہمارے دشنروں نے ایسے بتایا ہوگا در حقیقت ہم تو ایسے ہیں دوستان عزیز اگر اسلام کو پھیلانے کے لئے تلوار کی ضرورت پڑی اگر اسلام کو پھیلانے کے لئے علمی جد و جہد کی ضرورت پڑی تو بلکل ایسے ہی اسلام کو پھیلانے کے لئے اخلاق اور حلم اور سب کی ضرورت ہے آج ہمارے اور آپ کے جامعے میں ہم اور آپ کو ان اخلاق ان مورن ویلیوز کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے آج ہم اور آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم تعلیم حاصل کر لیں گریجویٹ ہو جائے لیکن ہمارا اخلاف صفر پہ ہو نہیں ہم اور آپ کو آج کی اس درسگاہ میں ابا اب اللہ الحسین کی اس محفر اور مجالس میں ہم اور آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ اخلاف ان کا کیا تھا کردار ان کا کیا تھا سب اور تحمل ان کا کیا تھا غیر آدھیان والوں کے ساتھ ان کا بیہو کیا تھا اور اپنے لوگوں کے ساتھ ان کا رفتار کیا تھا یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ ہم اور آپ ہی وہ واحد قوم ہیں جن کے بعد یہ سرمایہ ہے شاید دوسری قوم کے بعد دوسرے مقاتب فکر کے بعد دوسرے لوگوں کے بعد یہ ساری چیزیں نہ ہو ہم اور آپ اگر میدان جنگ میں ہو اور ایسے سیچوشن پہ جا جائے جہاں دین کا انکار ہو جائے جہاں ظلم اور ستم کی عوج ہو وہاں پہ امام حسین اور اصحاب حسین کا کردار ہمارے سامنے ہیں ہم ان کے کردار کو آزاب کریں گے ہم ان کے کردار کو نبھائیں گے اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیں گے اب ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب ہم اور آپ مناجات کیسے کریں جن قصود اس دور میں ہم اور ہمارا رشتہ خدا سے دورنے کے لئے خدا سے دور کرنے کے لئے بہت ساتھ شین ہو رہی ہیں کہ ہم اور آپ کو آزابانوں سے دور رکھا جائے ہم اور آپ کو امام بارگاہ سے دور رکھا جائے ہم اور آپ کو مناجات سے دور رکھا جائے ہم اور آپ کو دعاؤں سے دور رکھا جائے بہت ساتھ شین ہو رہی ہیں ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس طور میں دعا سے پریب ہوں کیسے بندگی ہوں کس طرح ہم خدا سے مناجات کریں آئیے امام زیب العابدین نے ہم کو بہت کردار بھی بتایا کہ کس طرح دعا کریں دعائیں صحیح بے سچادیاں میں دیکھیں کہ اپنے ماباد کے لئے کیسے دعا کریں اپنے ہمسائے والوں کے لئے کیسے دعا کریں اپنے سپاہیوں کے لئے کیسے دعا کریں اپنے منگ کے لئے کیسے دعا کریں یہ بات یاد رکھئے کہ تاریخ اسلام میں ہمارے احادیث کے ساتھ جمع ہوئی ہے ہمارے احادیث کو جلا دی گئی ہے احادیث میں جعلی احادیث ڈالے گئے درباری حکومتوں پہ جب راویوں کو بلایا گیا تو حکومت کے مطابق انہوں نے روایتیں بنا کر رسول اللہ کی طرف نسبتی ہے روایتیں ہمارے پاس خالص نہیں پہنچی ہے روایتوں میں جنگ ہوئی ہیں جعالی روایتیں ہم تک بھی پہنچی ہوئی ہیں یہاں سے بہت سی کتابیں ہماری بھری ہوئی ہیں جعالی روایتوں سے بھی اس لئے کہ روایتوں کے ساتھ جنگ ہوئی دوستو ایک چیز ہم اور آپ تک پہنچی وہ دعا ہوا بہت خوشی ہوئی کل ابراہیم بھائی نے کہا شیخ صاحب ہم آج سے زیارت پڑھیں گے زیارت کا ترجمہ اپنے روزوں کو بتائیں گے میرے عزیز بھائی یہ زیارت ہے یہ دعائیں ہیں جو ہم تک سالم پہنچی اس کو ضرور سنیئے امام زین العابدین نے گلیوں میں کوچوں میں اس طرح مسجد ہوئی تھی اس دوران اتنے بڑے بڑے امام بارگاہیں کہاں تھی گلیوں میں کوچوں میں امام زین العابدین اسلام کو زندہ کیا کرتے تھے دعائیں سناتے تھے خدا شناسی کی تعلیم دعاوں کے ذریعے دیتے تھے نبی پیغمبر شناسی کی تعلیم دعاوں کے ذریعے دیتے تھے امامہ شناسی اخلاف دین کربلا احادیث کو دعاوں کے ذریعے زندہ رکھتے تھے اور جب کبھی جاتے تھے تو کہتے تھے کوئی زباہ کر رہا ہو کوئی جانوار تو کہتے تھے کیا اسے پانی پھلایا ہے میرے بھاپاں تک کیا ساشید ایک ایک جنگے پہ امام زین العابدین ایک ایک چیز کو زندہ کیا ہے کربلا کے بعد یہ جو آج ہمارے اور آپ کے پاس قال الصادق قال الطاقر کی روایتیں اور حادیثیں پھری ہوئی ہیں اس میں سب سے بڑا کردار امام زین العابدین امام زین العابدین نے کربلا کے بعد ایک ایسا جامعہ کریپ کیا ایک ایسا جامعہ بنایا ایک ایسی سوسائٹی بنائی تقریباً کافی تعداد ولاموں کو خرید کراتے تھے اور ان کو قرآن سکھاتے تھے احادیث سکھاتے تھے روایتوں کو سکھاتے تھے پھر آزاد کرتے تھے ایسے اس طرح امام نے کافی عرصے تک کیے اور جب امام باقر اور امام صادق کا زمانہ آیا پھر ان کو مکتب چاپری کی تشکیل دینے کی توقی ہوئی ایسا جامعہ انہوں نے بنایا کہ آج ہمارے پاس امام جاپر صادق جیسے امام باقر امام موسیق قاظم جیسے امام رضا جیسے امام جواد امام حاویت امام حسن حسکری اور حمال اور آپ کی مولا امام مہندی عبداللہ باللہ و نمو نیانی عمر موجود ہیں امام موسیق قادر ایسے آئیڈلز موجود ہیں اس طرح کی نمائے عمل کی کہیں بھی کسی اقتصادي موگو پہ سوشل موگو پہ اخلاقی موڑو پہ عقائب پہ کسی پہ بھی آپ ممونے رکھیے وہاں پہ ہمارے پاس نمائے عمل موجود ہیں ہم ہی وہ وہ قابل احترام قوم ہے جن کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے جن کے پاس قرآن ہی ہے قرآن خدا کی کتاب قرآن موجود ہے نبی کی احادیث موجود ہے احمی اتحار علیہ السلام کی معارف موجود ہے یہ ساری تعلیمات ہمارے اور آپ کے پاس ہیں یہ سارے سرمایہ ہمارے اور آپ کے پاس ہیں قرآن کی کتاب قرآن خدا کی کتاب ہمارے آپ کے پاس ہیں اور اتنے سارے علوم کے دریاں اور سمندر ہمارے پاس ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی قوم ہو یہ حالت نہ بدلے اس کے باوجود ہماری حالت خراب ہو اتنے سارے عظیم سرمایے کے بعد ہم محروم ہو ان کے نعمتوں سے تو اس پر سوچنا چاہیے ہر پرد کو ہر ایڈکیٹ افراد کو سوچنے کی ضرورت ہے ہر تعلیم یا افتاد جوانت کو سوچنے کی ضرورت ہے جب قرآن جیسے عظیم سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے جب اہل ویر کے معارض ہمارے پاس موجود ہیں جب پیغمبر کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں تو پھر ہمارے جامعے میں خرابی کیوں ہیں کیوں ہمارے جامعے میں جھوٹ حاکم ہے کیوں ہمارے جامعے میں فریب حاکم ہے کیوں ہمارے جامعے میں رشوت حاکم ہے کیوں ہمارے جامعے میں سودخوری حاکم ہے کیوں ہمارے جامعہ جہالت کا شکار ہے کیوں ہمارے جامعہ افلاس اور قرص کا محتاج ہے کیوں قرصداری میں دھوڑا ہوا ہمارے جامعہ ہے کیوں فتنہ اور فساب میں ہمارا جامعہ ہے کیوں مسلمانوں کی یہ حالت ہے جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پاسماندگی کی وجہ کیا ہے ہم کیوں پاسماندہ ہیں در حالے کہ ہمارے پاس قرآن کی قرآن ایک عظیم کتاب موجود ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں اہل وید علیہ السلام کی معارف ہمارے پاسماندہ کیوں ہیں بھئی کل ہم اور آپ نے غرب کو دیکھا غرب کی حالات کو دیکھے غرب کی فکروں کو پڑھی غرب کی ایسی سیچوئشن کو دیکھے کہ وہ لوگ اس حد تک آگے گئے اس حد تک عمرہی میں چلے گئے کیا ہمارا اور آپ کی حالت وہی تو نہیں ہے جیسے غرب کی ہے جس کو ہم خوص رہے ہیں کیا وہی حالت ہماری اور آپ کی تو نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کردیل میں رہے اور وہ کہے کہ میں بہت عظیم کی ایک گریجوئٹی انسان بنوں گا باپ اس پہ حسن گئے بھئی کبھی میں وہ کونسا پہ حسن گئے فیسلیٹیس ہے جو آپ ہائیس ایڈوکیشن حاصل کر سکے وہ آپ حاصل نہیں کر پائیں گے وہاں پہ وہ معاہد نہیں ہیں وہاں پہ وہ فیسلیٹیس موجود نہیں ہیں لیکن ایک شخص دہلی میں آئے اور وہ ہائیس ایڈوکیشن حاصل کرنے سے وہ تعلیم کے عظیم احدے سے محروم ہو تو آپ اسے کہیں گے اتنے سارے فیسلیٹیس کے باوجود آپ کیوں محروم ہیں آپ نے کیوں تعلیم حاصل نہیں کی جگہ جگہ یونیورسٹی ہیں جگہ جگہ کھولیش ہیں جگہ جگہ یہاں پہ کوچنگ چل رہی ہے آپ پھر بھی محروم کیوں رہے تعلیم سے ہر کوئی پوچھے گا آپ سے پھر پھر یہ کی سوال ہم سے بھی کرے گی پوری دنیا آپ کے پاس تو شاید ایک ہیتو سے سوال نہ کریں شاید ایک کرشن سے سوال نہ کریں شاید ایک بودائی سے سوال نہ کریں کہ تمہارے پاس تو قرآن موجود تھا تمہارے پاس تو حادیث موجود تھا تمہارے پاس تو نبی کے عظیم سرمایے موجود تھا حیبیت علیہ السلام موجود تھے لیکن ہم اور آپ سے سوال کریں گے تمہارے پاس قرآن کھا اے حیبیت کی سنتی پھر بھی تم پس ماندہ کیوں رہے پھر بھی تم جاہل کیوں رہے پھر بھی تم نے اس امت کی ہدایت کیوں نہیں کی جب ایسا دور آ جائے ایسا سیچویشن آ جائے تو دوستو کربلا یاد آتا کربلا اسی اقدار کو زندہ کرنے کے لئے وجود بایا تھا کہ حسین ابن علی نے قبضے میں فرمایا کہ دیکھو میں قرآن کو زندہ کرنے جا رہا ہوں میں سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ اب ایسا زمانہ آیا کہ قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اور مجھ حسین کی ذمہ داری ہے کہ دنیا والوں کو بتاؤں کہ دیکھو قرآن پہ عمل کیا جا سکتا ہے ایسے زمانے میں بھی سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے دوستو وہی ذمہ داری آج ہے حسین کی ہے کہ دنیا والوں کو بتاؤں ہاں قرآن والے ہیں ہاں محل بیت کے ماننے والے ہیں ہاں مازادارے حسین کے ماننے والے ہیں دیکھو اگر تمہیں آج کے دور میں بھی بیلوش چاہیے آج کے دور میں بھی عزت چاہیے آج کے دور میں بھی قرآن چاہیے آؤ ہمارے پاس ہم تمہیں دے دیں گے